نحمده و نسلم و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ بُدَّا صدق اللہ مولانا العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا علیهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَ حضرت محترم حضرت علامہ مولانا عبدالوفار صاحب آج کی اس میخل کی مناسبت سے آپ نے حضرت مخدوم سمنہ کی فاتحہ کے سلسلہ میں محقدہ اس محفل کے اندر آپ کی قرامت اور آپ کی منقبت آپ حضرت کے سامنے پیش فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کو ہم سب کی بخشش کا سامنہ بنائیں بے زبان محفل جناب حاجی صفدر صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بہترین جزا عطا میں بھی سب سے پہلے تازیت پیش کروں گا کیونکہ آج مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا عبدالوقادری صاحب ان کا رسال ہو گیا آپ کی ہالنڈ میں تقریباً کم ہو بیش چالیس برس آپ کی فدمات ہیں دین اسلام کے لئے خاص طور پر جو آپ نے یہاں پہ محفل ناد شروع کی اور مسلمانوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا کرنے کی یہ صبح آپ نے محفل ناد کا آغاز فرمایا اور بڑی باقیدگی کے ساتھ اس محفل پاک کو آپ منقب کرواتے رہے اور پھر آپ کو دیکھا دیکھی اور بھی محفل اس طرح شروع ہوئی بہرحال آپ کو یہ ایک سبقت حاصل ہے کہ آپ نے ہالنڈ کی سر زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناد کی محفل کا اجراء کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں نوجوانوں کے اندر اچھے ناد شریف پڑھنے والے جو اس وقت موجود ہیں وہ خسری کا نتیجہ ہے کہ آپ نے محفل ناد کا یہاں پہ آغاز کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محفل پر بخشش فرمائے اور ان کی درجات بلند فرمائے آج کی یہ محفل مخدوم سمنہ حضرت سید مخدوم جہمیر اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کے عرصے پاک کی محفل ہے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آئیہ مبارکہ جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ الْغُدَّةُ کہ جو ایمان لائے اور نیک عامال کیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کی اطاعت اور فرما برداری کی شریعتِ متاہرہ کی پبندی کی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت دا دیتا ہے حضرتِ مخدومِ سمنہ انہی نفوسِ قدسیہ میں سے انہی حضرات میں سے ہیں جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اشارت فرمایا کہ میں ان کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دے سا آج دیکھیں ان کا مزار شریف کہ چھوچا شریف انڈیا میں ہے لیکن ہالنڈ کی سرزمین پر بلکہ دنیا جہان میں ان کی فاتح ہوتی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جبکہ کوئی رشتے داری نہیں ہے کوئی رشتے داری نہیں ہے دینی تعلق ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَذْقُرُونِ فَذْقُرُونِ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چسچہ کروں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق ان کا چسچہ کیا حدیث پاک میں آتا ہے بخاری شریف کے اندر حضرت امام بخاری نے اس حدیث پاک کو تین مرتبہ نکل کیا ہے الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہے کمی بیشی ہے لیکن مضمون ایک ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور یہ محبوب کیسے بنا ہے دوسری حدیث پاک میں ہے میرا بندہ فرائض واجبات کی ادائیگی کے بعد نوافل کی قصرت کرتا ہے تو اس عبادت کی نوافل کی قصرت کی وجہ سے وہ میرا محبوب بن جاتا ہے مثلا پانچ نمازیں ہر مسلمان پر حرض ہیں اللہ والے نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ اشراق بھی پڑتے ہیں چاشت بھی پڑتے ہیں عبابین بھی پڑتے ہیں تحجد پڑتے ہیں سبحان اللہ زکاة ٹو اینڈ ہاف پرسنٹ اڑائی پرسنٹ ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے اور وہ سارا کچھ اللہ کے نام پر دے دیتے ہیں رمضان شریف کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے اور وہ ہمیشہ ہی روزے رکھتے ہیں یہ نفلی عبادات کر کر کے انسان پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے اللہ کا محبوب بندہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اذا احب اللہ العبد نادا جبریل اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل کو پکارتا ہے کہ اے جبریل کہ فلان بندہ میرا محبوب ہے پس تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لیں حضرت جبریل اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل کو حکم دیتا ہے کہ اسے محبوب کرو اور آسمان کے فرشتوں میں اعلان کر دو رب زلجلال کے حکم سے آسمان والے فرشتے پھر اسے محبوب کرتے ہیں سم یودعو لہو القبول فی الارض فرمائے پھر زمین میں اس کے لئے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے تو پہلے آسمانوں پہ مقبولیت ہوتی ہے فرشتوں میں انسانوں میں مقبولیت بعد میں ہوتی ہے تو یہ جو اللہ والوں کو مقبولیت حاصل ہوتی ہے یہ پہلے فرشتوں میں اس کا اعلان کیا جاتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت سے انسانوں کے دلوں میں ان کی محبوب دال دیتا ہے میں اس کی ایک اور جھلک آپ کو پیش کروں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ نے کشف المحجوب شریف کے اندر ایک واقعہ لکھا کہ حشام بن عبد الملک رادشاہ تھا خلیفہ وقت تھا یہ عبد الملک بن مروان کا بیٹا تھا یزید جب مر گیا تو اس وقت مروان وہ بنا حکمران لیکن وہ جلدی ہی پوت ہو گیا اس کے بعد پھر اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان وہ بنا پھر عبد الملک بن مروان کے بیٹے آگے ولید بن عبد الملک سلیمان بن عبد الملک اور حشام بن عبد الملک یہ سارے اس کے بیٹے تھے جو یکے بعد دیگرے حکمران بنے خلیفہ بنے تو حشام بن عبد الملک شام کیونکہ ان کا کیپیٹل تھا وہاں سے حج کرنے کے لیے مکہ شریف آیا حرم شریف میں آیا اس نے تواف کیا تو حج کے موقع پر حاصل پر ابھی تو یہ کرونا نہ ہو تو ہر وقت ہی حجرِ اسود پر راش ہوتا ہے اور حجرِ اسود تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے حالانکہ اس کے ساتھ لوگ تھے ہٹو بچو بادشاہ سلامت آ رہے ہیں خلیفہ لیکن کون سنتا ہے اس کو موقع نہ مل سکا حجرِ اسود کو چونگنے کا خیر لوگوں نے اس کے خدام نے اس کو پرسی راکھ دی جاؤ اور وہ سے کوئی خطبہ دینا لوگوں کو کہنا سننا تقریر کرنے شروع کر دی اتنے میں ایک اور بزرگ حرم شریف میں داخل ہوئے چہرے سے دورانی اسٹا بک رہی ہے اور سعادت قیادت چہرے سے عبادت کے آثار سی ماہم فی وجوہہم کہ عبادت کے آثار ان کی پیشانی سے ٹپک رہے ہیں نجابت ان کی پیشانی سے ٹپک رہی ہے وہ حرم شریف میں آئے اور انہوں نے خانہ کعبہ کا تواف کیا جب حضرِ اسود کے پاس گئے تو لوگ خود بخود ہی پیشانی سے ٹپک رہے ہیں کوئی ساتھ یہ ان کے آرچہ بھائی بچہ بھائی چھوڑ دو بھائی رستہ چھوڑ دو نہیں کوئی بھی نہیں ہے کسی نے نہیں کہا اکیلے ہی آئے انہوں نے تواف کیا حضرِ اسود کی طرف گئے تو خود بخود ہی آلانکہ آپ جانتے ہیں کہ حاجی وہ وہاں پہ میں بھی حاجی وہاں بھی حاجی ہیں وہاں کوئی کسی کی سنتا نہیں ہے بس اپنی ہی سب جو کہے چلے جاتے ہیں لیکن کوئی کہنے والا نہیں ہے خود بخود ہی سب لوگ پیچھے آٹ گئے انہوں نے حضرِ اسود کو چوما آپ وہ باکچاہ کی بہتا ہے شام بن عبد الملک اور اس کے ساتھ والے بھی دیکھ رہے ہیں تو ایک نے کہا امیر المومنین بادشاہ خلیفہ و کمران آپ ہیں تو آپ کے لئے تو کہنے کے باوجود بھی لوگ نہیں اٹھے لستہ نہیں دیا انہوں نے تو یہ کون ہے کہ جس کے لئے کہنے والا ہے خود بخود ہی اٹھ گئے ہیں اور ان کو آگے لستہ دے دیا ہے اب وہ جانتا تو تھا لیکن اب وہ بتانا نہیں چاہتا تھا اس نے کہا کوئی ہوگا تو مشہور شاعر ہے فرزدک فرزدک ایک بہت مشہور شاعر گزرے ہیں اس دور کے وہ بھی وہاں دیکھے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سنا تو انہوں نے فیل بدی ایک کسیدہ بہت سے اشار پر مشتمل کہا انہوں نے کہا پادشاہ تو اب تجاہلِ عارفانہ سے کام نہ دے تو جانتا ہے یہ کون ہیں یہ ابنِ رسول حضرتِ سید سجاد حضرتِ امامِ زین العابدین ہے حضرتِ امامِ زین العابدین ہے تو جانتا ہے لیکن تو جاہل بن رہا ہے تیری حکمرانی لوگوں کی جسموں پہ ہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے دلوں کی حکمرانی ہے حضرتِ امامِ زین العابدین ہے کہ ہٹو بچو کوئی نہیں ہٹ رہا ہو رہا کہ ساتھ تو کوئی ہٹ رہا ہے کوئی کہنے والا ہی نہیں ہے کہ ہٹ جاؤ باملازہ حوشیاء بادشاہ سلامت آ رہے ہیں نہیں کوئی نہیں ہے اکیلے ہی آئے ہیں جیسے ہی اجری اسود کی طرف گئے ہیں تو خود بخود لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اور ان کو رستہ دے دیا ہے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے دلوں کی حکمرانی اطاق تو یہ اللہ والے حضرتِ امامِ زین العابدین حالانکہ وہ حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالی نے کے بیٹے ہیں اور خاندانِ رسول میں سے وہ واحد شخص تھے جو میدانِ کربلا میں وہ اس وقت بیمار تھے اور میدانِ جہاد میں نہیں جا سکے اور اللہ تبارک و تعالی کی حکمت یہ تھی کہ انہوں نے زندہ رہنا تھا اور خاندانِ رسول کا ان کے آگے سے اجراہ ہونا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے بیٹے ہونے کے باوجود ان کی کیفیت یہ تھی کہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں دن رات میں وہ نوافل پڑتے تھے اور سیدِ سجاد یعنی بہت زیادہ سجدے کرنے والے کے نام سے مشہور ہیں جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی اس کا ہو جاتا ہے تو انہوں نے حضرتِ مخدومِ سمنہ نے اس ظاہری حکومت کو چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالی نے دلوں کی حکومت دے دی کہ قیامت تک مسلمانوں کے دلوں پر آپ کی حکومت ہوگی کوئی کہیں بھی ہو وہ آپ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کرے گا کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہوگا صرف اور صرف اللہ کے لیے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت مخلوم کے دلوں میں دال دی اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو برن کروائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے فیوز و براکات سے مالا مالا فرمائے ہم سب کو عبادت کرنے کی اور شریعتِ متحرہ کی پبندی کرنے کی اللہ تبارک و تعالی